موسیقی تیاری میں ہیں کرونا سے تو پورا دیش لڑھی رہا ہے اوپر سے ڈینگو اور چکن گنیا کا خطرہ بھی اب منڈرانے لگے گا بارش کے ساتھ ہی مچنوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے ایسے میں اگر اس سال تیاری ادھوری رہی تو ایک نہیں تین تین فرنٹ پر بیماریوں سے ہمیں لڑنا پڑے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں حسین کرونا ڈینگو چکن گنیا تینوں میں فیور ایک شروعاتی کومن لگشن ہے موسم بدل رہا ہے کبھی بھیشن گرمی تو کبھی زوردار بارش ایسے میں سردی زکام اور بخار ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور مناشی آج تو جب ہم دفتر پہنچے ہیں تو صبح صحیح بارش ہو رہی ہے دلی انسیار کے لابے میں لیکن اس میں سب سے ڈرانے والی بات یہ ہے کہ تینوں بیماریوں میں شروعاتی دن میں فرق کرپانا آسان نہیں ہوتا ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمیں ہوا کیا ہے اور نہ ہی ابھی تک کوئی ایسی ویکسین بنی ہے جس سے کوئی ایسی امید جگہ کہ ہم فلا بیماری کو اس ویکسین سے ٹھیک کر سکتے ہیں ایسے میں صرف راستہ ایک ہی ہے ہم اپنی تیاری پوری رکھیں اپنے شریر کو ہر بیماری سے لڑنے کے لائق بنا لیں لیکن یہ سب تب ہی ہوگا جب یوگ ہوگا اور اس کے لیے یوگ گروہ سوامی رامدیو بتائیں گے یوگ ابھیاس کا نیمت کیسے آپ ابھیاس کریں جو حالات ہیں اس میں احمد امیچوی کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے زندگی ہے اپنے قبضے میں نہ اپنے بس میں موت آدمی مجبور ہے کس قدر مجبور ہے سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سوامی جی بکری کا دودھ دور ہے ہاں میں یہ سوچ رہی ہوں ہم ہمیشہ گائے کی دودھ کی گھی کی بات کرتے رہتے ہیں اور گائے کا دودھ بھی نکالتے ہوئے ہم نے دیکھا لیکن سوامی جی آج تھا آپ بکری کا دودھ نکال رہے ہیں ڈاریک پی بھی رہے ہیں کیا بات ہے سوامی جی یہ انوکھی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یوگ کو دنیا بھر میں پہنچانے والے اور ہندوستان میں گھر گھر میں پہنچانے والے سوامی رامدیو اور میناکشی سب سے اہم بات یہ ہے کہ شاید آج بکری کے ساتھ اس لئے ہیں سوامی جی کیونکہ چکن گنیا جب کسی کو ہوتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ بکری کا دودھ امرت کی طرح سے ہے بہت تیز اس سے ریلیف ملتا ہے آپ کو یہ تو سوامی جی بتائیں کہ سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ نے تو بکری کا ایک دم تافہ تافہ دودھ اسی وقت نکالا تبھی پی لیا ہاں یہ جو دودھ ہے اس کو دھاروشن کہتے ہیں ہم چھوٹے بچے تھے تھے ایسے بکری کو تھن میں ہی لے کے پی لیا کرتے تھے تھن کو موں میں لے لیا لیکن سوامی جی دودھ بہت کم نکلا ہے یہ پلیٹ لیٹ کو بڑھانے میں سب سے زیادہ مدد کرتا ہے یہ تو تھوڑا سا پرتیک آتما پروف سے نکالا ہے تو ایسے یہ جو بکری کا دودھ ہے یہ پلیٹ لیٹ کو بڑھاتا ہے اور دینگو کے کیٹانو کو مارنے میں روگ پرتیرودک شمتہ کو بڑھانے میں ایک اچھی بھومی کا نبھاتا ہے بکری کا دودھ نہ ملے تو گائے کا دودھ لے لیں اور کیونکہ یہ سب کو مل نہیں سکتا جن کو مل جائے ان کے لیے یہ ایک اپائے ہم نے بتا دیا ہے باقی ہم نے بائیو مولیکیول جنرل ہے سیزر لینڈ کا بہت ہائی ایمپیکٹ کا جنرل ہے اس کے اندر ریسلٹ کر کے ہم نے یہ ثابت کر دیا اور جیسے ہم نے کورو نیل بنایا کیونکہ کورو نیل کا کہہر تو پوری دنیا میں برپرا ہے اس کی چرچہ تو پوری دنیا میں ہو گئی ہے اس سے پہلے ایک سال پہلے ہم یہ ڈینگو نیل بنا چکے ہیں اور پچھلے بیس سال سے میں نے پریوک کیا ہے اور ڈینگو کا ہنڈیٹ پرسنٹ سولیشن ہم نے کھو جائے چاہے وہ پلیٹ لیٹس کی کمی ہو جوائنٹس کو جکڑ لیتا ہو ڈینگو چکنگونیا مسلس کمجور ہو جاتے ہو اور پورے شریر کی جو بائیک امیسٹری ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کو بھی ہم نے ٹھیک کیا ہے اور میرے کو لوگوں کے نام تک ہی آدھیں جن کو میں نے اچھا کیا تو صرف شروع کر دیتے ہیں دونوں پہر سامنے جب ڈینگو کا اثر ہو جائے چکنگونیا کا اثر ہو جائے سب سے پہلے تو میرے ساتھ میں رہنے والا اس کو ہری کو بلاؤ یہی پر بلالو میرے ساتھ پچھلے بیس سال سے سنگیت کی سیوہ دیتا ایک لڑکا ایک دن اچانک میں نے دیکھا صبح صبح آیا نہیں تو پہر سیدھے کر کے یوگا بھیاس بھی شروع کر دیتے ہیں بلکل میں نے کہا بھئی یہ بھجن کی سیوہ دینے والا بچہ کیوں نہیں آیا بولو اس کو تو چکنگونیا ہو گیا پلیٹ لیٹس کی کمی ہوگی جوائنٹ جکڑ گئے میں نے ایک مہنہ اس کو کبال بھات یا نلو ملو مادہ دا گھنٹا کر آیا یہ سوکشم میں دیکھے انگلیوں کو انگوٹھوں کو آگے پیچھے دبانا پوری پنجیو کو آگے پیچھے دبانا سرالہ بھیاس ہیں بہت دنڈ بیٹھے کا لگانے سے سورنمسکار کرنے سے کوئی کٹھین ویہم کرنے سے یہ کوئی ایسا نہیں ہے یہ سوکشم میں تو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں میں نے جیسل میر کی مہرائنی صاحبہ کو ٹھیک کیا ہے میں نے اپنے ساتھ میں رہنے والے ہری کا نام لیا میں نے ابھی ہمارے سنگٹھنٹ کی سیوہ دیتے بھائی راکیز جی ان کی بیٹی کو ہو گیا اور پلیٹٹ آگئے تین ہجار اور خون پہنے لگا اس کو آنکھوں سے خون آنے لگا ناک سے خون آنے لگا اور پورا پریوار گھبر آگیا اب سامجی کیا کرے میں نے کہا تم لوگ بھول گئے میں سب کو بتاتا ہوں گلوئے ویٹ گراس الیویرہ اور انار پپیتے کے پتوں کا رس یہ سب میں نے آج رکھا یہاں سب بتانے والا ہوں یہ میں نے پلایا وہ لڑکی مرنے سے بچ گئی آسے پندرے سال سولے سال پہلے میں ساؤھ اپریقہ گیا اب دیکھیں سوکشم ایم کروا رہے ہیں یہ ایک ایک جوائنٹ کے لیے گھٹنوں کو آگے پیچھے ایسے اوپر نیچے ہلانا اور ایسے آگے پیچھے ایسے ایسے کر لینا اور اس کو گھٹنوں کو ایسے کھیچنا ڈھیلا چھوڑنا اور یا ایسے ایسے کرنا اسے ایسے کرنا پھر ایسے کر لینا جوائنٹو کے لیے ایکسرسائز بتا رہا ہوں جی تو ایک بیٹی ملی اس کا پلیٹ لیٹ تین پر آ گیا تھا تین لاکھ سے چار لاکھ کے بیچ ہونا چاہیے پلیٹ لیٹ تو بولے ڈکٹر بولے تو کبھی بھی مر سکتی ہے پھر ایک تو یوکے سے دو سال پہلے ایک بیٹی آئی وہ گیارہ لاکھ روپے ڈونیشن دیکھے گئی مجھے بلے سامجھی جندگی بچ گئی نہیں تو ہم تو یہ سوچ چکے تھے یہ ڈیوگو چکنگنیا سے نہیں ایسے بھی کسی کا پلیٹ لیٹ کم ہو جاتا ہے تو پورے ورلڈ میں اس کی کوئی دوائی نہیں ہے پلیٹ لیٹ چڑھاتے ہیں پھر گر جاتا ہے پلیٹ لیٹ چڑھاتے ہیں پھر گر جاتا ہے تو آج میں وہ چیز بتانے والا ہوں کہ پوری دنیا کے ڈکٹر پوری دنیا کی سرکار پوری دنیا کی میڈیکل سائنس مل کر کے جو نہیں کر پائی وہ جڑی بوٹیوں سے اور پرنائیم سے سوکشم ایم یہ ہلکے ہلکے ایم کوئی بھی کر سکتا ہے بلکل تو سوامی کی دواؤں سے پہلے وہ یوگا بھیاز جن سے ہم ان سے پہلے اچھے سنی پڑھ سکتے ہیں جی تو یہ سوکشم ایم سے شروع کریں سوکشم ایم تو سب کر سکتے ہیں ایسے سوکشم ایم اور پرنائیم اور پرنائیم میں بھی کپال بھاتی انولو ملو ہم سب سے زیادہ محتوپون ہیں اب کوئی سب سوچیں کہ ہم بکری پا لیں گے اب یہ بکری تو جو ہم یہاں لے کر کے آئے ہیں یہ بکری یہ پتنجلی کے پڑوس میں بکری والا ہے وہاں سے سبح سبح میں نے مگوالی اب آپ سوچیں کہ انڈیا ٹی بی میں بکری لے کر آئیں گے ایک مناکشی جی اور ایک جو ہے ہمارے حسین بھائی ارے اس جس جس موسم میں چکن گنیا اور ڈنگی پھیلتا ہے سوامی جی اس موسم میں تو بکری کا دودھ ملتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اس کے لیے تو یہ جو ہے سب کے لیے جرور ہی نہیں ہے لیکن یہ بھی فائدہ کرتا ہے تو بھائی بکری والوں کا بھی دھار ہونا چاہیے گائے بھیڑ بکریوں جو پالتے ہیں تو وہ کوئی ایسے مورک سوڑی ہے وہ بھی تو ویجیانک ہے وہ بھی تو اس دیش کی سیوہ کر رہے ہیں اور ان کے بھی تو جیونے میں سمرد دیانی چاہیے میں تو سوچتا ہوں یہ جو ہے اب ہاتھ سامنے بکری کا دودھ اور گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے دگنے تگنے ریٹ میں بکنا چاہیے اور سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں بکری کے دودھ کے اتنے گن ہیں اور ابھی تو سپیشل پیکیجنگ ہو کر کے بکری کا دودھ کہیں کہیں ملنے لگا ہے گائے کا دیشی گائے کا دودھ اور اونٹنے کا دودھ ارثریٹیس کے لیے اجی آتارے باکسنج نے راجت سان سے مغایا میں نے تو اونٹنے کا دودھ بکری کا دودھ بھیڑ کا دودھ سب پیا ہوا ہے کیونکہ گاؤں میں سے آئے ہیں نا ہم لوگ تو اس جمین کی مٹی کی سنسکرتی کو جانتے ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں ابھی ابھی میرے پاس گڑگاں سے فون آیا سونو بین اس کا بھی یہی حالت ہو گیا مرنہ سن ہو گئی تھی اور میں نے اس کو پھر یہی دوائیاں دے کر کے کتنے لوگ ہیں افریکہ کا میں نے ادھان دیا آپ کو پھر ایک دنیش نام کا ایک لڑکا فرید آباد میں رہتا ہے میں ویدیش میں تھا ساید یوکے میں یا یو ایسے میں اس نے فون کیا کہ آپ لو ہسپٹل میں بھرتی تھا وہ لڑکا اس کے سارے پیپر سائن کروا دے گھر والوں کو کہ کبھی بھی مر سکتا ہے اس کا پلیٹ لیٹ تین ہزار سے نیچے آ گیا اور چڑھانے کے پلیٹ لیٹ چڑھاتے ہیں الگ الگ کر لیتے ہیں و بی سی آر بی سی پلیٹ لیٹ پلاجما جیسے آج کل پلاجما تھا اب یہ نہیں الگ الگ کر لیتے ہیں تو پلیٹ لیٹ چڑھائے پھر گئے گئے تو بھل بھائی اب اس کے سارے شگنیٹر کرا لو ساری سمپتی کیا اترادی کاری تائے کر لیے میرے سے فون گیا میں نے اس کو بتا ہے ایک دن میں حسن بھائی جرہ گور سے سننا یہ سوکشم اہم کرتے کرتے بہت سوکشم لیکن بڑی بات بتا رہا ہوں ایک دن میں دس ہزار سے لے کے پچیس ہزار پلیٹ لیٹ بڑھ جاتا ہے عدبوت ہے یہ تو کیونکہ لوگ اسی سے بہت ڈر تھے ایک سبتہہ کے اندار تین سے چار لاکھ پلیٹ لیٹ واپس نورمل جو تین ہزار پر آ گیا تھا اور جیرو پر آ گیا تھا جس کا یہ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوگا لیکن یہ میں نے کیا ہے اور سارے ایویڈنس میرے پاس ہیں نہیں آپ کے انہوں پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں بات کر رہا ہوں مولیکول میں یہ تو کوئی بھی دیکھ سکتا اس کی بیب سائٹ پر جا کر کے ہماری بھی پی آر آئی کے بیب سائٹ پر جا کر کے دیکھ سکتا ہے تو ہم انڈیا ٹی وی ایک آثنٹک ٹی وی ہے یہ جو ہے جوٹھی خبریں نہیں پھیلاتا ہے سنسنی نہیں پھیلاتا ہے ٹھیک نیوز نہیں دیتا ہے یہ نیوز اور ویوز کی بات نہیں ہے یہ ایک سائنس کی بات ہے یہ لوگوں کی زندگی کے ساتھ جڑی بھی بات ہے کسی کو ڈینگو چگنگنیا ہو گیا کسی کو اب جو ہے آج کل کورونا ہو گیا اور ہم بتائیں کہ یہ علاج اس کا اور اس سے فائدہ نہ ہو تو یہ تو لوگوں کے ساتھ بہت رہا دھوکہ ہو جائے گا بلکل سوامی جی ہنڈر پرسنٹ علاج ہے نوٹ نائنٹی نائن پرسنٹ اور میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں کروڑوں لوگ مرتے ہیں حسن بھائی بلکل ملیریا سے کروڑوں لوگ مرتے ہیں پلیٹلیٹ کم ہو جانے سے پلیٹلیٹ جب کم ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے برین سے ہارٹ سے پھپڑوں سے لیور کڈلے سے پورے شریع سے ہماری جو بین جو ہے کیپلریز ہیں کیپلریز سے کھول بہنے لگتا ہے تو یہ میں سوکشم ویوام بتاتے بتاتے بات بتا رہا ہوں جی سوامی جی اب سوکشم ویوام سے ہم پہلے دن سے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور تین سے پانچ دن میں سب دن میں پورا پلیٹلیٹ اچھا ہو جاتا ہے بلکل سوکشم ویوام سے اب ذرا یوگا بھیاس کی طرف بڑھئے کیونکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کون سے یوگا بھیاس ہے جن کے ذریعے ہمیں ایک سرکشہ چکر بنا سکتے ہیں اپنے اردگرد کہ ہمیں چکن گنیا ڈنگی جیسی بیماری نہ ہو اب دیکھو آپ سوچ رہے ہوں گے حسین بھائی اب نئے نئے یوگی ہونا آپ بھی کہ یہ سوکشم ویوام کو بھی کوئی وسیش فائدہ کرتا ہو سوکشم ویوام ہی اس کا علاج ہے چکن گنیا کا دنگو کا اور اس میں پھر یہ لاپ کریں جو اب آسان بتا رہے ہیں آسان اب وہ بتا رہے ہیں جو سب کر سکتے ہیں سوکشم ویوام اور پرانایام پرانایام اس کے بعد لیں گے ابھی آرام آرام سے بسرکہ کپالبھاتی انولوم بھرامری ادگیت کرواتے ہیں ماتر سب سے پہلا آسان منڈو کا آسان سب کر سکتے ہیں جو نیچے بیٹھ کے نہ کر سکے کورچی پر بیٹھ کے کر لیں آپ مسکراتے بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں حسین بھائی آرے بہت شکریہ اور مجھے لگتا ہے اس سے ہمارے بہت سارے مسلم بھائی جن کے منوں میں لوگوں نے بھرانتیاں ڈال دی تھی کہ یوگ تو کوئی مجبی چیز ہے سائنس ہے کمپلیٹ سائنس ہے یہ آلٹی میٹ سائنس ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ آرٹھنٹک سائنٹی فی یونیورسل سائنس ہے سب کے لیے ایک جیسا ہے اب کسی کو بھی ہندو کو ہو جائے یا مسلمان کو سکھ کو ہو جائے جین کو یا بودھ کو برامن کشتریہ وائش شودر دلیت کو اسریہ پورش کو بچے کو یا بڑھے کو کسی کو بھی ڈینگی کا مچھر کاٹ سکتا ہے یہ مجھوک آسن ایک اور اس کا علاج یہی ہے جو سوکش مہم اور ابھی یوگ آسن بتا رہے ہیں اور غشہ دیا بتانے والا ہو آئیس میں نے پورا انتظام کیا ہوا ہے پپیتے کے پتوں سے لے کر کے اور بہت کچھ میں نے یہی پر رکھا ہوا ہے سارا سازوں سامان سوامی جی حسین جو ہے چہر پر بیٹھے بیٹھے بخصکہ شروع کر چکے ہیں کوشش کرو مہم بھی سکھوں کچھ کپال بھاتی بھسری کا یہ کرتے رہا کرو حسین بھائی آپ بھی جی جی بالکل اور ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے یوگ روی سب کے بھی تر لیور کیڈنی ہارٹ برین سب ایک جیسا ہے یہ جو مجب ہیں یہ کھالی اپنے پوروجوں کی پرمپرا ہے اب کسی نے کسی کوئی کسی کلونش پرمپرا میں پیدا ہو گیا اب ہم تو تیع نہیں کرتے کہ مجھے کون سے کل خاندان میں پیدا ہونا ہے یہ نیسرگی کہے جس کا جہاں پر جنم ہو گیا اس کو وہ کہنے لگ گئے اس لئے میں کہتا ہوں یہ مجب آدھی یہ سب منشے کے دوارہ رچے ہوئے ہیں پرماتما نے خدا نے اللہ نے بھگوان نے ہم کو انسان بنایا ہے بہت کل صحیح بات ہے اور انسان کے بھیتر سب کے بھیتر ایک جیسے لیور کیڈنی ہارٹ برین آدھی دیئے گئے یہ منڈو کا حسین کے بعد یہ شاہ شکاس ہے سب کے بھیتر ایک ہی جیسا بلڈ ہے ہندو مسلمان کے پلیٹر ایٹ الگ نہیں ہوتے ہندو مسلمان کا پلازما لگ نہیں ہوتا آج کل پلازما سہرہ پی چل رہی ہے بہت سے مسلمان بھائی پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں اسے ہندو بس رہے ہیں بہت سے ہندو بھائی ڈونیٹ کر رہے ہیں پلازما اسے مسلمان بس رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو مذہبی نفرت خرم کرنے کا بھی یہ ایک پلیٹ فارم ہے رام دیو جی سوامی جی جو بٹا رہے ہیں ہم تو روز گیت گاتے ہندو کے لیے نا مسلمان کے لیے جینا ہے تو جیے ہندوستان کے لیے بہت امدہ سواس بہت چھوڑ کر کے آگے جھگ گئے دیکھو یہ آگیا اس کا بھی ایک آسن لگاؤ یہاں پر یہ ہری بھائی ہے میں آپ کو یوگ آسن ابھی یوگ مدر آسن بتاؤں اے دیکھو یہ ادھر یہ چل نہیں سکتا تھا یہ لڑکا میرے ساتھ 20 سال سوا دیتا ہے اس کو ایک بار ڈینگی کا مچھر کٹ گیا اور پورا جام ہو چکا تھا اس نے بیٹھے بیٹھے پہلے تو 6-7 دن تو چھٹی لی پھر بعد میں میرے ساتھ ہی سنگیت بھجن بھی کاتا تھا اور کپال بھاتی انولوم بلوم کرتا تھا آج یہ سامنے کھڑا ہوا ہے ایک انچہ نہیں چل سکتا تھا یہ سامنے کھڑا ہے بیٹھو بیٹھو در ایک انچہ نہیں چل سکتا تھا ہل نہیں سکتا تھا یہ آلت ہو گئی تھی تو میرے پاس تو اچھے ایکزامپل ہیں آپ کو کبھی ڈینگو چکنگونیا کے مچھروں نے دنگ نہیں کیا آپ ساتھ دھے دھے ہمیں جینے نہیں دیں گے دیس نہ رہا تو ہم کیسے رہیں گے ایک اہلوکارک پہچان کے لیے میں یہی کہنے والا تھا بھی مناکسی جی میرے ساتھ والے ہری کو ڈینگو والا چکنگونیا والا مچھر کٹ گیا تو مجھے بھی تو کٹتا ہوگا آپ تو اتنے دیش ویدیش گاؤں دیہات فبکوں میں مجھے اندوستان کے لانکھوں مچھروں نے کٹا ہے اور یہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملیریا والاں نے بھی کٹا ہوگا دینگو والاں نے چکنگونیا والا دونوں الگ الگ ہے ایسے لیکن مجھے نہیں ہوا اب صبح صبح لوگ کہیں گے سوامی جی نجر نہ لگ جائے ارے نجر اس کو نہیں لگتی جو یوگ کرتا ہے اس کے اوپر خدا کی بھگوان کی پرماتما کی ایشور کی نجر اچھی رہتی ہے کچھ سوچروں کے بابا جی بیکری کا دودھ پیتے ہیں یا گائے کا دودھ پیتے ہیں اس لیے ان کو ڈینگو چکنگونیا نہیں ہوتا تو دیکھو یہ یوگا بھیان سے ایک بات تو پکی ہے ہو سکتا ہے مجھے بھی کٹا ہوگا اور میں تو ہمیشہ ایسے ہی بیٹھتا ہوں منچ کے اوپر پورا ہندوستان جانتا ہے پچیس سال سے میں ایسے ہی یہ یوگا بھیان کرتا ہوں گو مکھا سن یہ سب کر لیا کریں ایسے ہی میں یوگا بھیان کرتا ہوں اور مجھے کئی کئی جگہ تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے ایک بار تو میں آندھر پردیش میں تھا جی ویساکہ پٹنم سے چلا اور اس سے آگے ایک دن سیویر ہو رہا تھا ہزاروں مچھر آکے ٹوٹ پڑے ایک سان کہیں کہیں تو دھنگ رہا ہوں گا مجھے یاد ہے پھر بھی تھوڑے تھوڑے مچھر تو سبھی جگہ کٹتے لیکن پھر بھی مجھے بھگوان کی کرپا سے نہ کبھی ملے ریا ہوا نہ کبھی دینگو نہ کبھی چکنگونیا اور نہ کبھی کوئی فوڈ انفیکشن تو بات چھوڑو تو یہ کیا ہے یوگ کی مہیمہ ہے ہاں میں کھانپان میں ضرور دھیان رکھتا ہوں انار کھاتا ہوں تھوڑا سا بہت اندہ سوامی جی اب تو آج ہم جب آفیس پہنچے ہیں تو بارش ہو رہی تھی دلی انسیار میں بھی بارش ہونے لگی مطلب مچھروں کا موسم آ گیا ہے اس وجہ سے بھی آج ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ کم سے کم آج چکن گونیا اور دینگو سے لڑنے کے آپ اس سے لڑکے اس سے جیتنے کے اپائے بتائیں گے یہ آسن بتا دے رہے ہیں ابھی یہ مکرہ سن ابھو جنگہ سن اور اس کے ساتھ ساتھ اب آگلی اوشدی بھی بتانے والا ہوں کارڈہ بھی بتانے والا ہوں جی اور میں چاہتا ہوں ایک بھی وقتی کی موت ملیریا سے نہ ہوں ملیریا کے لئے ٹھیک ہے ایلو پیتھی میں بھی دوائیاں آ گئی ہیں لیکن ہماری گلوئے جائے یہ ملیریا سے لے کر کے ڈینگو چکنگنیا کے بخار سے لے کر کے سان فلوی سے لے کر کے اور کورونا کے بخار سے لے کر کے کسی بھی پرکار کا جور ہے امریتا اس کو کہا ہے گلوئے کو امریتا یہ کوئی گلوئے یہ پوری ہندوستان میں لگانی چاہیے میں نے کئی پیڑوں کے نیچے ابھی انڈیا ٹی وی کا کارے کرم کرتے کرتے ایک پیڑ کے نیچے لگائی تھی وہ اپنے آپ ابلتا بن گئی ہے اور کتنی اچھی بات ہے سوامی جی یہ پودھا تو منی پلانٹ سے زیادہ سندھر دکھائی دیتا ہے منی پلانٹ سے زیادہ اچھا اور منی پلانٹ لگانے سے کسی کے گھر میں پیسہ نہیں آیا میں نے بہت لوگوں سے پوچھا بلکہ کچھ گریب اور ہو گئے منی پلانٹ لگا کر کے لیکن یہ سواستے کا سمبردھی کا جیور میں سفلتا کا ویجائے کا اور سب روگوں کو پراجیت کرنے کا سب سے بڑا مہا منتر ہے تو یہ سلبھاسن جنور آسن جو جتنا کر پائیں اتنا کر لیں اب لاسٹ آسن بتا رہے دیکھو مرکٹ آسن کتنا اچھا ہے ایسے کر لیں تو یہ آسن کرنے سے پوری بوڑی کا میٹھا بلیجم اچھا ہو جاتا ہے ہمارے سبی کمیکس ہوس آرموس کا بیلنس ہو جاتا ہے پوری بوڑی ہمارے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو یہ جتنے ہو پائیں جس سے اتنا یہ آسن کر لیں اور یہ مرکٹ آسن اور بلکل سرل سا پبن مکٹ آسن دیکھو کتنا اچھا ہے اور بہت جروری اتان پادہ سن نوک آسن پیٹ کے لیے پیٹ ٹھیک رہے گا پاچن تنتر ٹھیک رہے گا تو پلیٹ لیٹس سے لے کر کے WBC RBC پلیٹ لیٹس رس، رکت، ماس، مید، استھی، مجھا، شکر اور عوج اشت دھاتو پشت رہے گی سبھی کیمیکس ہوس ہارموس کا بیلنس مات پتھ کپ کا بیلنس ٹھیک رہے گا ایک ایک سیل جنس کرومزون سے لے کر کے ان سے بننے والے ٹیشو ان سے بننے والے اورگینس اور پورا ریپروڈیکٹری ایکسکریٹر سکریٹن سرکولیٹری ریپروڈیکٹری دونوں بہت اچھے یہ اتنے تو ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ اتنے آسن جرور کریں سب انت میں تھوڑا سا سواسن کر لیں تو جس سے جتنا بن پائے ہم نے بلکل آج ایجی یوگ بتایا ہے اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا ایسے چہل قدمی کر لیں ایسے تھوڑا سا یوں کیا اور جو ہے یہ جو ہے تھوڑا تاد آسن کر لیا کتنے ایجی ہیں یہ دیکھو میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں اور پرتک شدان میں نے ہری جو میرے ساتھ رہتا اس سے لے کر کے میں نے خود نام لے کر کے بولا مجھے نام اس لیے یاد ہے ایک بات سن لو حسین بھائی مناکشی جی کسی ساسٹر میں نہیں لکھا ہوا ہے نہ چرک سہیتہ میں نہ شسرت میں نہ یوگ درس میں نہ سانگ کے یوگ نہ وششک ویدانت میمانسا نہ کسی وید میں نہ قرآن میں نہ بائیبل میں یہ دوائی کھاؤ گے تو چگنگنیاں ٹھیک ہو جائے گا ڈینگو ٹھیک ہو جائے گا ہو سکتا اس میں یہ مچھری نہ پیدا ہوئے ہو ہو سکتا اس میں یہ کوویڈ پیدا ہوا نہ ہو لیکن میں آپ کو سیدھی سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ جو حاصل کیا ہے یہ ساسٹروں کا آدھار لیا ہے یوگ کا آدھار لیا یوگ میں اتنا لکھا ہوا ہے تو دیکھو اب سب سے بڑی ویدیا ہے یوگ ویدیا میں پرانا یام ویدیا پرانا ویدیا کو ہی برحم ویدیا کہا ہے اور یہ ہی اپرا ویدیا پرا ویدیا دھیاتما ویدیا کا آدھار ہے لمبے گہرے شوانس اور جارہ گوھر سے سنیں اس بات کو ساسٹر میں نہیں لکھا تو مجھے کیسے پتا لگا مجھے بھی کوئی ایسے ایکسپریمنٹ کر کے نہیں پتا لگا اندر سے پرینہ ہوئی کوئی کسی دوسرے تیسرے نے ایسے نہیں بتایا مجھے کسی نے آکے بولا کہ سوامی جی ہمیں تو دیگوں ہو گیا چکنگونیاں ہو گیا ہمیں تو سوامی جی کو رونا ہو گیا ہم کیا کریں ہمیں بلڈ پیشر ہمیں شوگر ہے تو میں نے جو میرے انتہ پرانا ہوئی اس کو ہمارے یہاں پر انتر وید بولا جاتا ہے سارے وید سارے ساسر گیتہ پوران بائیبل گرو گرند صاحب سب وید بھیتر ہے جب آپ کا ہردہ پویتر ہوتا ہے اور پویتر ہدہ سے آپ سوچیں تو انٹیوشن ہوتا ہے کوئی بھی نئی سائنس ٹیکنالوجی انویشن 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 تو اندر سے آتا ہے تو یوگ سے پرانایام سے دھیان سے جب انتر مکھی ہوتے اور تب اندر سے جو ویچار آتا میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ یہ پرانایام کرلو بھسری کا کرلو پانچ منٹ لوگ نے یہ کیا میں نے کہا کپال بھاتی کرلو پانچ منٹ آپ دس منٹ اور اسادے لوگوں میں میں نے آدھ آدھ آئے کہ گھنٹہ مجھے پریڑنا ہوئی کہ ان کو بولو میں نے کہا اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ سوامی جی اور پھر میں نے ایک ایک دن میں ٹیسٹ کر آیا ابھی تو میرے پاس میں مجھے پانچ سو سائنٹیسٹ ہوجی آچارے باکشن جی اس کے ہمارے ریچرچ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں ہمارے ڈوکٹر واشنے ہیں آہ انوراگ واشنے ہیں وہ تو ابھی اپنا بیٹ بھی کم چکے انڈیا ٹی بی پر بھی کئی بار آ چکے ہیں جی اس سمیں تو ہمارے پاس میں ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے ایکوپمنٹ ہے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا میں کرائے کے لیب کے اندر ٹیسٹ کرواتا تھا لوگوں کے بلیڈ ٹیسٹ کراتا تھا ان کے پلیٹ لیڈ چیک کراتا تھا ڈبلو بی سی آر بی سی چیک کراتا تھا کریٹین ای لیویل چیک کراتا تھا ان کے اچھا سوامی جی ایسی اوٹی ایسی پیٹی ان کے لیور کے حال کیا ہیں سوامی جی آپ کے لاکھوں چاہنے والے آپ آج میرے پاس سب کچھ ہے جب کچھ نہیں تھا تب سے نہیں کہ اب تک سوامی جی فیس بک پر آپ کے لاکھوں چاہنے والے ایک بہت کومن سا سوال پوچھ رہے ہیں کہ چکن گنیا یا پھر ڈینگو جن کو ہو جاتا ہے پھر وہ لمبے وقت تک بہت تھکن کے شکار رہتے ہیں بار بار تھک جاتے ہیں بہت جلدی اور جوڑوں میں درد کی بھی شکایت رہتی ہے درد تو بہت عام بات ہے جو یوگا بھیا ساپ نے بتایا ان کے لیے بھی وہی سب کچھ ہے یا کچھ ان کے لیے الگ بھی اوپائے آپ بتانا چاہتے ہیں جن کو ہو جاتا ہے ایک بار سوکش میہم جو سب سے پہلے بتایا اور یہ بھی پرانایا جو ہے میں نے پہلے بولا تھا آپ کو کہ یہ ایک قدم نہیں چل سکتا تھا اس کے پاس مائک ہے کیا حالات تھی اس کو آپ کو میں ایک منٹ کے اندر اس کی پرتکیاں دے رہا ہوں مائک چلو ہے بٹھا تو ایک قدم نہیں چل سکتا تھا اس طرح سے ہاتھ پر جکڑ جاتے ہیں اور پھر ایک مہنے میں پورا کیسے ٹھیک ہوا جا رہا ایک منٹ آپ سن لو اور کپال بھاتی کروا دیتے ہیں تو کیونکہ پرتک شدان مجھے اتانک دیان میں آئے تو کرتے کرتے ہی بولایا میں نے اب پہلے اپریل میں مجھے چکنگونیاں ہوا تھا پہلے تو پتہ ہی نہیں لگا کافی ٹائم بات کئی جگہ جانچ بھی کروا ہے کچھ نہیں پتا چلا جب بلکل چلا نہیں جا رہا تھا تو پوچھ سوامی جی کے پاس میں آیا تو لکشن دیکھ کر کے پوچھ سوامی جی نے کہا کہ یہ چکنگونیاں ہو گیا ہے تمہیں اور حالت میری یہ تھی کہ میں بلکل ایسا مطلب ویلچیئر پہ مطلب سمجھ لیے کہ میں ویلچیئر پہ آ گیا تھا اور کتنا بھی کچھ کر کے میں سیکنڈ فلور پہ رہتا ہوں وہاں پر اور میں چل نہیں پاتا تھا وہ لیڈنگ پکڑ کے نیچے جاتا تھا اوپر آتا تھا اتنی حالت خراب ہو گئی تھی گھوٹنوں میں درد یہاں درد یہاں درد سارے اس کے جوڑ جام ہو گئے تھے اور بلیڈ ٹریسٹ کرایا تو بھی میں نے دیکھتے لکشن سے بھی بتا دیا ٹیسٹ بھی کرایا تو سیکھ ہو جنیا بلا پھر کتنی دل لگ گئے تھے بیٹھے ٹھیک ہونے میں مجھے لگ بھگ تین مہینے میں پوری طرح سے میں ٹھیک ہو گیا تین مہینے پوری طرح سے اور ایک مہینے میں چنے لگیا تھا ایک مہینے سے بھی کم سمیں لگا مجھے جو میں موف کرنے لگا اچھی طرح سے کاریب پندرے بیسے میں چنے فرنے لگ گیا اور پھر اب کوئی اثر نہیں ہے کسی سال ہوا تھا اپریل مہین میں جبکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ کسی کو چھے مہینے سال بھر بہت پریشان کرتا تھا سال چھے مہینے نہیں ایک ایک سال اور جن کو اثر رہ جاتا ہے کئی کئی سال پاتھ بہت دست سال پریشان کرتا ہے تو یہ لائیو ایکجامپل کیونکہ پاس میں ہی رہتا ہے میرے روز ابھی صبح چار بجے سے میں یوکہ کاریکرم کرتا ہوں تو سنگیت کی سیوال ہوتا ہے چھے جو کچھ آج آپ نے بتایا ہے اس سے تو پہلے کسی کو چکنگونیا ڈنگو ہوگا نہیں اور ہو جائے گا تو بہت جلدی ریکاور ہو جائے گا اور مسلس کمزور ہو جاتے ہیں پھر پلیٹلیٹ ایک دم سے بڑھتے ہیں یہ ہے کبال بھاتی کا کمال کبال بھاتی اور یہ انولوم ملو یہ دو پانچ ماہ زدزد منٹ آدھا آدھا ایک 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 گھنٹہ خوش کہیں گے سوامی جی آپ بہت لمبا سمیہ بتا دیتے ہیں اور یہ پڑھا ہوا ہے پر ہل نہیں سکتا تو بھئی کبال بھاتی پڑھا پڑھا کر لیں کورسی پر بیٹھ کے کر لیں انولوم ملووں 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 سمیں نہیں ہے تو پڑے پڑے انولوم ملووں کرو بسریت کا کرو کبال بھاتی کرو کورسی پر بیٹھ کرو سوامی جی کی ڈاٹ بھی ضروری ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ وہ تمام نفکی بھی بہت ضروری ہیں جس کو اپنا کر لوگ ان بیماریوں سے بڑھ جائیں تو یہ انولوم ملوم تو آپ کرتے رہو اب مناکسی جی اور ہمارے برہمچاری اور ہری جی اور سب کر رہے ہیں اور پھر یہ برہامری اس گیت بھی پانچ پانچ بار کرا دیتے ہیں تو آپ لوگ یوگا پھیاس کرتے رہیے اور میں ابھی نقصے بتاتا ہوں چونکہ یہ بہت ضروری ہے دیکھو پپیتے کی سبزی بھی کھان سکتے ہیں پپیتے کی سبزی بھی اس میں لاب کرتی ہیں یہ پپیتے کے پتے لے کر کے اور ان کو کوٹ لیتے ہیں اور ان کا جوس نکال لیتے ہیں پھر یہ پپیتے کے پتے لیے اور یہ پپیتے کے پتے لے کر کے ایک بار میں ایک پتہ پریابت ہے ایک پتہ صبح ایک دو پر ایک شام تین بار یہ پتے ایسے لے کر کے اور ان کو کوٹ کر کے اس کا نکل جائے گا نکل تو یہ اس کا جوس نکالنا پپیتے کے پتوں کا جوس اور پپیتے کے پتوں کے ساتھ ساتھ میں یہ جو گلوئی ہے یہ گلوئی تو میں روج بتاتا ہی ہوں یہ ڈنگوں میں چگنگنیا میں سوائن فلو میں یہ تو کورونا میں یہ تو ارثریٹس میں یہ لو ایمینیٹی کے اندار یہ تو ڈائیبیٹیز میں موٹاپا میں سو روگوں کے ایکوشدی ہے تو یہ جو ہے پپیتے کے پتوں کا رس اب اس میں دیکھو پپیتے کے پتوں کے رس کے ساتھ اس کے اندار یہ انار کا بھی دوسر ملاتے ہیں انار ایک انار سو بیمار ایسے بولا جاتا ہے تو پہلے کس کو نکال لیں اور اور انار پپیتا گلوئی اور پپیتے کے پتوں کا رس انار کا ویٹ گراس گلوئی یہ سب ایسے اس کو مچھتی میں گھوٹ دیتے ہیں تو اپنے آپ اس کا جو پتے ہیں وہ پہلے اس کو چھوٹا چھوٹا چکڑا کر کے اور ڈالیں گے تو جلدی نکالیں تو دیکھو نکال دیکھو اب یہ تو ایسے اس کا جووس نکل جاتا ہے یہ ہرا ہرا ایسے اس کا جووس نکال جاتا ہے پھر جو ہے نکالو انار کا یہ انار کا جووس جو ہے انار کا جووس لوکی کا بھی جووس پی سکتے ہیں لیکن لوکی کا جووس جن کو چکنگونیاں ہو گئے ان کو نہیں پینا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو انار کا جووس پپی سکتے کے پتوں کا جووس گلوئے کا جووس ویٹ گراس اور یہ ایلویرہ ایلویرہ سب کے لیے ضرور یہ دیکھو یہ ایلویرہ کے بارے میں تھوڑا سا اور وستار سے بھی بتا دیتا ہوں دیکھو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے پیلا پیلا پانی نکل رہا ہے یہ پیلا پیلا جو پانی ہے یہ ابھی بھی اس میں بھی نکل رہا ہے یہ پیلا پیلا یہ کہاں گیا اچھا سوامی جی جو جووس آپ نے بنا کے دکھا ہے یہ دونوں طرح کے لیے ہیں چکنگونیاں اور ڈینگو دونوں کے لیے یا کسی ایک کے لیے آپ یہ بتا رہے ہیں ابھی یہ ڈینگو اور چکنگونیاں دونوں کے لیے دونوں کے لیے دیکھو یہ تو انار کا ایسی جووس نکل گیا اب یہ اتنا سا جووس ایسے بھی ایک دم فریش ہے تو کوئی بھی پی سکتا ہے ایک ساتھ ساری چیزوں کا دوسرے نکال سکتے ہیں دیکھو یہ اسی میں ڈال دیا آپ نے میں آپ کو کئی بار بتایا ہوا ہے پھر بھی لوگوں کو سویدھا کے لیے پھر سے بتا دیتا ہوں یہ پیتا ہے ایسے لیے اور ایسے لے کر کے اور اس کو ایسے کر دیتے اور ایسی یہ آرام سے نکل جاتا ہے اور اس کو مکشن مگمہ دیا جی میں نے بھی یہ یوگ کا شو شروع ہونے کے بعد گھر میں ایسے لیے کرتا ہے ایسے لے کرڑی ایلو ویرا تو بھی اتنا فیمس ہو گیا ہے جو جو جن کو جوڑوں میں درد ہے ان کو ایسے لیے کر ایسے لیے کر یوگ فیمز کی ہے اس کو ایسے ایسے لگر لیتے ہیں دیکھو یہ ایسے ایسے اور کسی کو سر میں بھی درد ہوتا ہے تو اس کو ایسے اس کا یہ گدہ نکال کر کے اور ایسے اس کو ایسے ماتھے پر رکھ کر کے اور ایسے لگا لیتے ہیں سر میں درد پورا ٹھیک اور سہرہ ایک دم سمکنے لگتا ہے ایسے ایسے پتنے ایک دوسرے کے چہرے پر رگڑ دیا کریں دونوں سندر رہیں گے ایک دوسرے کے لیے آئیکن رہیں گے اچھا سوامی جی فیس بک پر بہت سارے لوگ اور خاص طور سے پوجہ آپ کے ایک درشک ہیں وہ یہ پوچھ رہی ہوں بہت غور سے دیکھ بھی رہی تھی آپ کو کہ آپ نے شروعاتی کی آج بکری کا دودھ دوتے ہوئے وہ یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ بکری کے دودھ کا استعمال کتنا کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے بکری کا دودھ دو سو ڈھائی سو گرام سبھے یدی کسی کو دھاروشن جیسے میں نے بتایا تھا ایسے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو اس کو گرم کر کے پی لے بکری کا دودھ دو سو ڈھائی سو گرام سبھے دو سو ڈھائی سو گرام سام کو اور یہ جتنے بھی جوس بتائے میں نے ویٹا گراس ایلویرہ پپیتے کے پتوں کا رس انار اور یہ گلوئی یہ سبھے سام کھالی پیٹ پینا اور جن کو یہ نہ مل پائے سب تو یہ جو ڈینگوڈیل ہے یہ ہم نے انہی سے بنائی ہے اس میں پتوں کا ایسٹریک ڈال دیا اس میں ایلویرہ ڈال دیا اسی کے اندر ہم نے گلوئی ڈال دی اور انار یہ سارا کا سارا یہ اس کا فارمولیشن ہے ہم کوئی چھپاتے نہیں ہے کوئی لکا چھپی نہیں اس کے اندر گلوئی ہے ایلویرہ ہے اس کے اندر پپایا ہے انار ہے اور تلسی ہے یہ ایسٹریک سے بنایا ہے ہم کوئی رہ سے نہیں رکھتے لوگوں کو جس کو تھوڑا سا پتا ہوتا ہے جیسے میں نے ہیپی ٹائٹس کے لئے بتایا بھومیا اولا مکوئی بلکل سوامی جی کورونا کا علاج کورو نل سے ایمینی کی بڑھانے کے لئے دینگو کا علاج دینگو نل سے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج آپ نے ناک ہو جا ہو پھر چاہے وہ یوگ ہو یا آئیروید ہو تو چکنگونیا اور دینگو کی اس چیلنج سے نپٹنے کے لئے کیا کرنا چاہیے وہ تو سوامی جی آپ نے بتا دیا لیکن ایک چیلنج جو آپ روچ درشکوں کو دیتے ہیں وہ لوگوں نے اپنے دنچدیا کا حصہ بنا لیا ہے دکھاتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ آپ نے کیا چیلنج دیا تھا مہیوری آسن اور مہیوری آسن پندرہ سیکنڈ مہیوری آسن کریں گے اور پندرہ سیکنڈ مہیوری آسن دونوں کر کے بھیجیں گے انہی کا چیلنج ایکسیپٹ ہوگا پدمہ آسن میں بیٹھ کے پہلے آدھا منٹ یہ کرنا ہے مہنے پندرہ سیکنڈ یہ کرنا ہے اور پندرہ سیکنڈ پھر یہ دوسرا کرنا ہے تو میور حسد اور میوری حسد سوامی جی کا چیلنج سب نے ایکسپٹ کیا اور ہزاروں لوگوں نے اسے پورا بھی کیا ہے دیکھتے ہیں سوامی جی کی سب سے اچھے وہ پانچ بیسٹ ویڈیوز کون سے ہیں آپ خود دیکھیں اور بتائیے سب سے بڑیا کون کر رہا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے مناکشی ہم لوگوں کے لیے ویڈیو بیسٹ ویڈیوز کو نکالنا اس پر سے اس میں تو بھائی بہن ساتھ میں مل کر کر رہے ہیں پورا خاندان کر رہا ہے کسی کسی نے دونوں طرف سے ایک دم فریٹ کر دیا ہے کوئی اوپر نیچے ہو رہے ہیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں تھوڑا سا دونوں طرف سے ایک سار ہونا چاہیے تو اس میں جو ہے اتکرش بہت اچھا کر رہے ہیں اور سورت سے ہرشت بات اچھا کر رہے ہیں رویندر جی کا تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا تھا اور ادھر سے دوسرے جو بھائی ہیں سودین پٹیل جی سودین پٹیل بھی باپ پڑیا ہے چلی رویند جی کوشش کر کے اپنے آسن کو ٹھیک کریں گے لیکن سوامی جی لگے ہاتھ آج کا بھی چیلنج دے دیجئے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کیا چیلنج آج آپ رو چیلنجیں لے لیتے ہو ابھی ایک تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم جو بھی یوگ کے آئر وید کے صدیوں پرانے گیان کے جو رہ سے ہیں وہ ہم نے کوئی لکا چھپی کا کھیل نہیں رکھا ہے ہم نے سب کے سامنے وہ کھیل جو ہے وہ کھول کر کے رکھ دیا ہے تو کل کا چیلنج ہم جو ہے نولی کریا کا دے دیتے ہیں نولی کریا جو ہے وہ کرنے کے لیے لیکن دیکھو پہلے بیس سے نکالنا پھر دائیں بائیں سے گھومانا اس میں کوئی گھوٹالا مت کرنا جتنا گھول گھومانا ہے جتنا گھول گھومانا ہے پیٹ کو گھومائیے گا گھوٹالے میں گھول گھومائیے گا نولی کریا آج کا چیلنج یہ بہت عربت ہے سوامی جی دونوں اور سے دائیں اور سے بھی بائیں اور سے بھی پہلے بیس سے مدیا نولی دکشن نولی وامن نولی تو ایسے یہ ہے چلی سوامی جی آپ نے چیلنج دے دیا تو اب ذرا درشکوں کو بتا دیں کہ کل آپ کیا سکھانے والے ہیں کیا بتانے والے ہیں سوامی رامدیو کل آپ کو بتائیں کہ کچھ ایسے پاور یوگ جس کے ابھیاس سے گھر پر ہی بنے گی جم والی پاور فل باڈی تو جم کھلنے کا انتظار نہیں کرنا ہے اور ہمارے ساتھ سوامی رامدیو کے مارک درشن میں گھر میں ہی جم والی باڈی بنانی ہے سوامی جی بہت بہت دھنیواد ہے آپ کا انتظار رہے گا کل جم والی باڈی کا بھی دھنیواد مناخشی جی آپ کو حسین بھائی آپ کو بھی آج کا میرا سندیش یہی ہے کہ ایلو پیتھی یدی پی دو سو سال پرانی ہے اس میں بہت کچھ ہے لیکن آئروید اس سے بھی پرانا ہزاروں لاکھوں کروڑوں ورش پرانا گیان ہے تو یہ یوگ آئروید کا گیان ہم انڈیا ٹی وی پر دے رہے ہیں اور سب لے رہے ہیں اور سب اس کو اپنا رہے ہیں سب کو شکریہ بہت بہت دھنیواد ہے بلکل گھر گھر پاؤ چکا ہے بہت بہت دھنیواد سوامی جی ڈلی سمیت پورے انسی آر میں بارش کے بعد کیسے بڑھی پریشانی آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سب بریک کے بعد